پی ٹی آئی رہنمہ آسد کیسر نے مضاحمت کی سیاست کرنے کا اعلان کر دیا کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر کو ٹاسک دیا گیا کہ پی ٹی آئی کی بیس سیٹیں نون لیگ کو دیں چیف الیکشن کمیشنر سے وعدہ کیا گیا ہے کہ ان کو کینیڈا میں سفیر بنایا جائے گا یہ ملک آئین کے تحت چلے گا خوش کے ناخن لیں اس ملک کو بنانا ریپبلک نہ بنائیں جو ابھی آپ کے سامنے ہم نے ساری ڈیٹیل لے کے آئے ہیں کلہ میں رپورٹ بھی ملی ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ کوئی تقریبا پی ٹی آئی کی بیس حلقوں کو جو ہے نا آپ نے سفیر لیگ نون کو دینے ہیں اور اس کی لئے جو ہے نا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پراسس شروع ہو چکے ہیں مجھے پتہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو جو ہے نا کوئی کمیٹمنٹ کی گئی ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو ایک اہم ملک جو ہے نا یکینیڈا کی بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ادھر جو ہے نا آپ کو ایمبیسیٹر بنا جائے گا وہ کیا ایمبیسیٹر ہوگی بات بلکل میں کٹیگاری کی واضح کرنا چاہتا ہوں ہم مضاہمت کی سیاست کریں گے ہم دس بھی امینے ہوں گے نا وہ ہم اس قسم کی خلاف جو ہے نا جدوجیت کریں گے مضاہمت کریں گے کہ یاد رکھیں گے ان کی غلط پیمی ہیں ان کا باپ کا ملک نہیں ہے کہ جس طرح ان کا سوچ ہے کہ بندر بانٹ کر رہے ہیں اس ملک کو کسی قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے یہ بنانا ریپبلک آپ بنا رہی ہیں یہ آپ کو یاد رکھیں یہ بنانا ریپبلک آپ کی گلے پڑے گا اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہوش کے نا کن لے ہم اس حد تک نہ لے کے جائیں کہ ہم تمام آپشن چوڑیں